موسیقی سب سے لے کر اب تک آپ عجر رسالت کی ادائیگی میں مصروف ہیں اور موسم آج سازگار نہیں تھا مگر حسین والوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ذکر اہلِ بید موسموں کی برہمی کا محتاج نہیں ہوتا ہے بلکہ پگڑے ہوئے موسموں کے مزاج کو درست کر دیئے عزداروں صبح سے ہماری کالونی کے نوجوان جس جافشانی کے ساتھ اور یہاں کے مومنین جس جذبے کے ساتھ خدمت کو انجام دے رہے تھے اور انجمنہ ماتمی نے جو رات بر سینہ زنی اور نوحہ خانی کی ہے اس کا عجر رب عالم محمد چوتھے امام کی بارگاہ سے سب کو ضرور عطا کرے گا اور آپ کو بہترین عجر ملے گا بارگاہ رب العزت سے یہ یقین کامل ہے بس ایک تھوڑی دیر مقصود ہے جس امام کا یہ تابوت ہے وہ امام کون ہے اس امام کی عظمت کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے اس کا ردبہ کیا ہے جس وقت یزید کے دربار میں سفیر روم سے یزید پوچھ رہا تھا کہ یہ کس کے سر ہیں اور یہ جو رسیوں میں جگڑے ہیں یہ کون ہیں تو پھپی اور بھتیجے نے مل کر مارکہ آرہ خدبہ دیا اس میں چوتھے امام نے جو خدبہ دیا اس کا آغاز میرے امام نے اس انداز سے کیا اور یہی سے میں بس مسائل کی منزل پر آ جاؤں گا امام ہی کے جملے سے استفادہ کرتے ہوئے چوتھے امام نے کہا جب یزید کا ذرخرید خطیب ممبر پر بیٹھ کر نازبہ الفاظ استعمال کر رہا تھا تو میرا مولا نے کہا کیا مجھے بھی اجازت تھے کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پر جاؤں یعنی جب تک اللہ کی خوشنودی کے لیے ذکر نہیں ہو رہا تھا امام کے نظر میں وہ ممبر نہیں تھا لکڑی کا ڈھیر تھا امام نے کہا کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پر جاؤں لوگوں نے کہا کہ ان کو مت جانے دیا جائے کیونکہ یہ خطیب ممبر سلونی کے پوتے ہیں عالمِ علمِ لدنی کے لختِ جگر ہیں یہ جائیں گے تو قیامت برپا ہوگی شام کے دربار میں مگر یزید نے یہ کہا یہ ناتوا ہے بیڑیوں میں جگڑا ہوا ہے یہ کیا خطبہ دے گا یہ کیا کہے گا سلام ہو ابو طالب کے پوتے کی جرت پر اور غیرت پر کہ جس وقت آئے وہ آنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے انا ابن الصفا انا ابن المکہ والمنا انا ابن الزمزم والصفا انا ابن البراق فی الحوا انا ابن مندنا فتدل فکانا قابق سین او ادنا انا ابنہ اجیہ الارب انا ابنہ مجاہد بس سیفین وطان الرمحین زالقہ جدی علی ابن ابی طالب میں مکہ کا بیٹا صلوات بھیل محمد وعال محمد تھوڑی در کے لئے بس آپ کی توجہ درکار ہے کہ امام نے کس انداز ایک سینیریو کریٹ کر دیا پورے دربار کے اندر کہتے ہیں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے جو مجھے نہیں جانتا وہ جانے میں مکہ کا بیٹا ہوں میں منہ کا بیٹا ہوں میں زمزم کا بیٹا ہوں میں صفا کا بیٹا ہوں میں کعبے کا بیٹا ہوں میں سلسبیل کا بیٹا ہوں میں کاؤسر کا بیٹا ہوں میں طوبہ کا بیٹا ہوں میں قسیم النعر والجنہ کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں جس کو شبہ میراج اللہ نے بلایا میں اس کا بیٹا ہوں جو اپنے رب سے اتنا قریب ہوا کہ ایک کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ تھا میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو میدان میں جاتا تھا تو دو تلواروں سے جنگ کرتا تھا دو نیزوں سے جنگ کرتا تھا میں اس کا بیٹا ہوں کہ اس نے کافروں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک ان کے قبیلوں سے لا الہ الا اللہ کی صدا نہیں آگئی اور اس کے بعد میرا مولا کہتا صالقہ جدی علی ابن عبی طالب یہ کوئی اور نہیں تھا یہ میرا جد علی ابن عبی طالب تھا جیسے ہی بات یہاں تک پہنچی دربار میں یزید کے ایک حیجانی قیفیت پیدا ہو گئی لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہیں یہ کون لوگائے میں ہیں یہ کون سا قافلہ ہے یہ کون سا گروہ ہے یہ کون سی جماعت ہے جب میرے مولا نے ساری چیزیں پانی پانی کی تو ایک مرتبہ بغاوت کی لہر دولنے کے آثار نمودار ہوئے یزید نے اپنے ذر خرید موزن سے کہا سات دروازوں سے آزان دی جائے ایک مرتبہ سات جنگہ پر موزن کھڑے ہو گئے انہوں نے آزان دینا شروع کی ذکرِ علی ہو رہا تھا یزید نے اس سے رکمانے کے لئے حکمِ آزان دیا مگر اس آزان میں بھی عجیب و غریب کمال ہو گیا جیسا ہی موزن نے کہا اللہ اکبر میرا مولا نے کہا پیشک اللہ بڑا ہے جیسا ہی موزن آگے وہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ میرا مولا نے کہا پیشک اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے آگے موزن وہاں اور اس نے کہا اشہد انہ محمد رسول اللہ میں کہا ہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے وہی پہ چوتھے امام نے کہا موزن ربیہ یزید یہ بتا یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے مولا نے بتا دیا کہ تُو جس نام کو مٹانا چاہتا تھا یزید تُو جس نام کو آزان سے ہٹانا چاہتا تھا آج میرے بابا کی شہادت کا موجزہ یہ ہے کہ دروار تیرا ہے موزن تیرے ہیں نمخار تیرے ہیں مگر آزان میں تیرے باب دادا کا نام نہیں ہے میرے جد کے نام ہے دربار میں یزید کے حیجان ہو گیا خدبہ پہت کفر پریشان ہو گیا سن کر آزان یہ سید سجاد نے کہا دیکھو ہماری فتح کا اعلان ہو گیا دیکھو ہماری فتح کا اعلان ہو گیا ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں اب اس کے بعد امام آگے بڑھے اور امام نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں جسے پسے گردم سے زباہ کیا گیا میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے آزان کربلا کی زمین پر اس طرح بکھے ہوئے تھے کہ اس کی دائی طرف کی پسلیاں بائی طرف آ گئی تھی بائی طرف کی پسلیاں دائی طرف آ گئی تھی میں اس کا بیٹا ہوں جسے پسے گردم سے زباہ کیا گیا میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے سر کو تیرا زربوں میں جدا کیا گیا میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے زباہ کرنے کے وقت پانی نہیں دیا گیا میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لاشات تیروں پر معلق تھا نہ زہین پر تھا نہ زمین پر تھا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لاش پر جب گھوڑے دوائے گئے تو اس کی پسلیوں کی ٹوٹنے کی آواز سے کربلا کی زمین گونج رہی تھی جزاک اللہ بہت دو تین فکریں ہیں مجلس تمام ہو جائے گی انجمن ماتم کرے گی تابوت اٹھے گا اے میرے آپا رات بر ہم نے آپ کی عزاداری کی آپ کو آپ کے بابا کا پرسا دیا حق تو ہم نہیں ادا کر سکتے میں سوچتا ہوں حق اس طرح ادا ہوگا غمِ حسین زیادہ ہے زندگی کم ہے میرے مولا حق تو نہیں ادا کر سکتے ہم ہاں کوئی کوتائی رہ گئی ہو تو ہمیں معاف کر دینا بچے جو اگلے بارس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلاح میں آخر ہے عزاداروں مولا کے سوگواروں دور دراز سے انجمنیں آئیں ہیں سفر کر کے ماتم کر کے مجھ سے قبل آپ نے میرے بزرگ قیسر جنپوری ساتھ سے میرے چھوٹے بھائی امبر صلی اللہ علیہ وسلم بخائدہ طور پر مسائب سنیں چوتھے امام کی میں صرف کیونکہ خطیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تاریخِ درد کے ایک منظر کو بیان کر دے آپ کی آنکھیں اکشبار ہو جائیں اور یہ آسووں کے قطرِ رومالِ زہرہ میں پہنچ جائیں یہی معلوم علیہ سے سفر بڑی مشکل چیز ہے سفر کی صعوبت وہی بتا سکتا جو سفر کرتا ہم ذکرِ مولا کے صدقے میں ہم بیٹھیں یہ امبر بیاں بیٹھیں نہ جانے کہاں کہاں سفر کرنا پہتا دورانِ سفر سمجھ میں آتا جبکہ آج مولا کے ذکر کے صدقے میں بڑی آسائش ہے انسان ایک جنگہ سے دوسری جنگہ چند گھنٹوں میں پہنچتا مگر اس کے باوجود بھی سفر سفر دکھائی دیتا ذرا تصور کرو کربلا سے لے کے قافلہ چلا کوفے آیا کوفے سے شام تک گیا میلوں کا فاصلہ کیسے تے گیا جنگہ اوٹوں پہ اٹھایا گیا تھا وہ بغیر کجاوے کے اوٹ تھے بغیر کجاوے کے اوٹ تھے اگر انسان تھوڑی نیر کے لیے تصور کر لیں تو اس کی راتوں کی نیند ہو جائے گی کبھی آپ اگر اوٹ کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا جو اوٹ کی پیٹ ہوتی ہے اس کی ہٹی اُبھے ہی ہوتی اور وہ ہٹی دو جنگہ سے آپس میں ملتی نہیں ہے بلکہ الگ الگ رہتی ہے اور پھر ایک گول شکل اختیار کر دی اس پر بغیر کجاوے کے کوئی بیٹ نہیں سکتا بغیر کجاوے کے ان ہستیوں کو بیٹھایا گیا اور اوٹ چلائے نہیں گئے دوڑائے گئے دوڑائے گئے ایسے میں کیا ہوا میرے چوتھے امام کی پسنیاں زخمی ہو گئی میرے چوتھے امام کے پیر سے خون رس رس کے زمین پہ گر رہا تھا میری ماں بہنیں بیٹھے بھی خدا تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے تمہاری گود رباب کی اُلڑی گود کے صدقے میں ہری بھری رہے جو بے اولاد ہے اسے اولاد مل جائے تصور شرط ہے کلیجہ پھٹنے کے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ کچھ مائیں ہیں جن کے ہاتھ پسے گردن بنہے ہوئے ہیں ان کے بچوں کو بھی بیٹھا دیا گیا ہے اور پھر جو ہوت تاوایا گیا تو اب بچے گرنا شروع ہوئے جب بچہ گرا تو بچے نے آواز دیا امام میں گر گیا امام میں گر رہا ہوں ماں کرے تو کیا کرے ہاتھ بنہے ہوئے ایک بردہ ماں کہتی ہے بیٹھا میں تجھے مر کے دیکھ بھی نہیں سکتی جا میں نے تجھے اللہ کے حوالے کیا راستے میں کروالہ سے شام تک آپ کو چھوٹی چھوٹی قبریں دکھائی دیں گی جو لوگ زیارت کر لے گئے ہیں یہ انہی پچوں کی قبریں ہیں جو اپنی ماں کی گوست سے ان راستے میں گرے ایک نقاب پوش بی بی تھی جو کہتی تھی کسی بھی مسافر سے ارے اس کو دفنا دو یہ آل رسول سے ہے یہ ہماری اولاد ہے تم اسے دفنا دوگے قیامت کے دن میں نبی کی بیٹی فاطمہ وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں اس کی جزا دوں گی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ کسی نے کسی نے میرے چوتھے امام سے پوچھا مولا بس آخری بات میں مجلس تمام کر دوں گا مولا آپ نے کرولا سے شام تک کا سفر شرمہ کے نہ رویا کرو چیخ کے رو یہ اس مولا کا ماتم ہے جسے اس کے بابا پہ رونے نہیں دیا گیا خون کے آسور ہوتے تھے یہ کوئی خطیبانہ ہاشی آرائی نہیں ہے کوئی خطیبانہ سخندرازی نہیں ہے امام خون کے آسور ہوتے تھے چالیس سال زندہ رہے خون کے آسور ہوئے واقعہ کربلا کے بعد چالیس سال خون کے آسور ہوتے رہے ہاں عزادہ رہو بس سنئے گا کسی نے پوچھا مولا تازیت دینے کے لئے میں نے حال آئے ابن منظر مدھائی نہیں آئے بہت لوگ آئے ایک نے پوچھا مولا یہ بتائیے کرولا سے شام تک آپ نے کیسے سفر کیا میرے مولا نے کلیجے پہ ہاتھ رکھنا میرے مولا نے کہا سن سکے گا میں نے کرولا سے شام تک حالت رکو میں سفر کیا حالت رکو میں سفر کیا آپ نماز پہتے ہیں رکو نماز کا وہ رکن ہے کہ آدمی بہت دیر تک رکن نہیں سکتا سجدہ دیر تک کر سکتا رکو نہیں کر باتا کیوں کیونکہ کمر کو جھگانا ہوتا ہے میرے مولا کہتا ہے میں نے کربلا سے شام تک کا سفر حالت رکو میں کیا بس وہ ماتم کرنے لگا مولا کربلا سے شام تک کا سفر آپ نے حالت رکو میں کیا مولا کیسے کہ سن میرے کمر سے ایک لنگر بندہ ہوا تھا اس لنگر کا وزن بہت زیادہ تھا مگر دنیا کا کوئی وزن امام کو جھکا نہیں سکتا امام کو جھکا نہیں سکتا اس نے پوچھا مولا تو پھر آپ جھکے کیسے حالت رکو میں آئے کیسے بس کلیجے پہ ہاتھ رکھئے گا اولاد والوں کا بجمعہ میرے مولا نے کہا میرے جو کمر کا لنگر تھا اس سے ایک زنجیر باندھی گئی اس زنجیر سے ایک توخ کو باندھا گیا اس توخ کو میرے بیٹے باقر کے گلے میں لگایا گیا میرے بیٹے باقر کے گلے میں پہلایا گیا میرے بیٹے باقر کا سن تھا سوڑھے تین سال کا میرا قدبہ تھا میرا بیٹا چھوٹا تھا جب کافلہ کہیں رکھتا تھا امہ اپنے کمر کو سیدھا کرتا تو لنگر کی گرفت مضبوط ہوتی لنگر کی گرفت سے زنجیر کھشتی زنجیر کے کھچنے سے توخ کی گرفت مضبوط ہوتی میرا بیٹا پاکر پنجوں کے بند کھڑا ہو جاتا اس کا تم گھٹنے لگتا میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو اس لیے میں رکوں کی حالت میں چلتا اللہ اللہ اتنی مسئیبتیں اس پر قیامت یہ کہ ماں پہلوں کے سر پر چادر نہیں ہزاروں کا مجمع تعرف ہو رہا ہے آؤ تماشائیوں تماشا دیکھو یہ علی کی بیٹیا ہے یہ نبی کی نواسیا ہے عابد نہ بھول سکے شام کا بازار نہ بھول سکے شام کا زندہ علیلہ اللہ وعلی القوم الظلمین